میری لا سے خوبائی جائے ان کی قلیوں دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں آپ کو یہ کسی بھی زاویے سے نات لگتی ہے یا اس عدب کی کوئی ایک بھی چھلک نظر آئی جو شایان شان مصطفیٰ نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے ہونی چاہیے وہ جن کا مقام یہ ہے کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے زندگی حضور کے نام وقف کر دی گھر بار لوٹا دیئے لیکن اللہ ان کو بھی حکم دے رہا ہے قرآن بنا دیا جن کا عدب کہ خبردار میرے محبوب کی آواز سے اونچی آوازیں آپ کی نہ ہو پرنہ ایمان ضائع ہو جائے گا اور آپ کو خبر بھی نہ ہو یاد رکھیں نات لکھنا تلوار پہ چلنے کے مترادف ہے ہمارے صوفیاء بزرگ نے ہمیشہ یہی کہا کہ نات کے معاملے میں ذرا سی کو تاہی آپ کو ایمان سے خرج کر سکتی ہے جب اتنے بڑے صحابیوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ عدب کو ملحوز خاتے رکھا جائے تو کیا ہم نات لکھتے ہوئے یا اتنی بے باقی سے بھری بزم میں یوں ایسے پکار سکتے ہیں کیسے انداز اپنا سکتے ہیں کسی علاقے کے چودری ایس ایچو یا ڈی پی او کے آپ آفیس میں پیش ہو جائے تو آپ یوں ہاتھ باندھ کے اپنے بٹن بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پورا سر سے لے کے پاؤں تک عدب کے ذاویے میں ہوتے ہیں اور یہاں تو ذکر تاجدار انبیاء کا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں زبان کیا میں سمجھتا ہوں کہ لفظ لفظ کا وضو ہونا چاہیے وہ جیسے شیعر ہے نا کہ جب تک الفاظ وضو نہیں کرتے حضور عام آپ کی گفتگو نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں یہ میار ہونا چاہیے لیکن یہ انداز یہ تو صرف پیشاورانہ ہے یہ صرف لوگوں سے واہ واہ اور پیسے اکٹھے کرنے کا طریقہ ہے محضوس کے سوا کچھ نہیں بڑی معذرت کے ساتھ میں بھی چاہتا ہوں کہ حضور کی ناد کی محافل ہونی چاہیے میں بھی انعقاد کرتا ہوں لیکن آپ سے یہ گزارش کروں گا خدارہ ایسے لوگوں کو بلانے کی بجائے خود بیٹھیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے میاں بیوی بیٹھیں والدین کو ساتھ لے کے بیٹھیں خود اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ ناد پڑھیں درود پاک کی محافل کیا کریں جتنا درود پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں لیکن ایسے لوگوں پیشاورانہ لوگوں سے بچیں میری ان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں لیکن یہاں بات حضور کی عزت اور ناموز کی ہے عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ ناتیں مقبول سنیں اور اس کے بعد آپ خود انیلیسز کر لیں گے کہ کون سی آپ کو نات لگی اور کس کو سننے کے بعد دل میں آپ کے کیفیت اتری ہمارے شاک محبت کی انتہا وہ سات ہمارے شاک محبت کی انتہا وہ سات ہمارے شاک محبت کی انتہا وہ سات اس بھائی نے نات کا حق ادا کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ نات کی آپ جب نات پڑھ رہے ہو نات کی الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہو تو نہ دامن عدب ہاتھ سے چھوٹے اور نہ ہی سنجید کی جانے چاہیے اس بھائی نے عدب کا دامن بھی نہیں چھوڑا سنجیدہ بھی رہے اور آنکھیں پل کے نیچے چھوکا کے معدبانہ انداز میں نات پیش کی کہ دل پہ جا لگی یہ ہوتا ہے انداز اور ایسی ہوتی ہیں نات رسول مقبول جس کو سننے کے بعد دل میں تازگی اتر آئے حضور کی یاد آنے لگے آپ سے والہانہ محبت ہونے لگے عبادات سے پیار ہونے لگے اور دل کرے کہ میں بھی اسی سانچے میں ڈھال جاؤں جو حضور چاہتے ہیں یاد رکھیں حضور سے محض زبانی عشق کا دعویٰ نہیں ہے جیسے بزرگ کہتے ہیں نا کہ پتر عشق کا دعویٰ تب تک سچا نہیں ہوتا جب تک پتھر مارنے والوں کو دعائیں نہ دی جائیں تو محبوب سے جب لو لگ جاتی ہے نا تو پھر اپنا آپ تو ختم ہو جاتا ہے جیسے صوفی شاعر نے کہا نا کہ رانجہ رانجہ کر دیوے میں آپ پہ رانجہ ہوئی صدو نیمے نتیدو رانجہ ہیر نا آکھے کوئی پھر انسان اس زاویے میں ڈھال بھی جاتا ہے یہ تو نہیں ہے حضور کا عشق اتنا سادہ ہے کہ محفل میں بیٹھ کے پورا ہو جائے دنیاوی عشق میں مبتلا ہو جاؤ تو رات دن کا کھانا پھول جاتے ہو ماں باپ سے لڑتے ہو رشتے کروانے کے لیے یہ دنیا کا عشق ہے عشق کے مجازی ہے اور یہاں حضور کا عشق اتنا سادہ ہے کہ محض دعوے کیے اور ختم محض نعرے لگائے اور ختم نہیں عشق میں پھر مسیبتیں آلام آتی ہیں زمانے کے تانے بھی سینے پڑتے ہیں پھر اسی سانچے میں ڈھلنا پڑتا ہے جو حضور چاہتے ہیں سرسلے کے پاؤں تک عاشق رسول نظر آئے اس کے عمل میں بھی زبان میں بھی اخلاق میں بھی اور کردار میں بھی اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں حضور سے سچی سچی محبت کرنے کی توفیق اطافر بھائیں آپ نے بہت سا خیار رکھیے سلام پہنچے فدا کا امی وابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم